مسلم پریوار کی ہتھیا کرنے والے شخص کو عدالت نے سنائی سزا سوشل میڈیا پر جنتا کے آئے ریاکشنز کینیڈا کے انٹاریوں میں کینیڈائی ویقتی نے مسلم پریوار پر ٹرک چڑھا دیا تھا اس گھٹنا میں مسلم پریوار کے چار سدسیوں کی موت ہو گئی تھی اب اس معاملے میں بائیس سال کے نتھانیل ویلٹ مین کو ہتھیا کرنے کا دوشی پایا گیا ہے اس خبر کو لے کر سوشل میڈیا پر یوزرز کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے بتاتے ہیں ایک شخص نے ایکس پر لکھا بھارت میں بھی اسلاموفویہ بڑھ رہا ہے ہندو مسلم کرنا بند کرو ایک اور شخص نے اس معاملے میں لکھا بھارت میں مسلمانوں سے نفرت تیزی سے بڑھ رہی ہے یہ مودی سرکار کی سب سے بڑی اپلبدی ہے ایک اور نے لکھا کچھ تتھا کتھت ہندو سنگٹنوں نے اپنے آپ کو ہندو کا ہتیشی بتا کر کئی سالوں سے مسلمانوں کے پرتی نفرت کے بیج بوئے ہندو کو لگتار بتایا گیا کہ مسلمانوں کو پرتارت کر کے ہی ہندو دھرم بچے گا اپنی سنگرن مانسکتہ کو لوگوں کے دل و دماغ میں بھرا اب اس کا پرنام سامنے ہے ایک شخص نے اس معاملے میں کومنٹ کرتے ہوئے لکھا جب تک ہم ہندو مسلم کے نام پر اور جات پات کے نام پر لڑتے رہیں گے ہمارا دیش کبھی ترقی نہیں کرے گا اس سے صرف نیتاؤں کو ہی فائدہ ہوگا اس سے پہلے دیش کی حالت اور زیادہ خراب ہو جائے سنبھل جاؤں کہیں بہت دیر نہ ہو جائے دراصل 6 جن 2021 کی شام کونڈاریوں میں ٹہل نے نکلے ایک مسلم پریوار پر نتھانیل نے ٹرک چڑھا دیا اس حملے میں مسلم پریوار کی تین پریواریاں ایک ساتھ ختم ہو گئی تھی نتھانیل پر چار لوگوں کی ہتیا کرنے اور ایک یکتی کی ہتیا کے پریاز کاروپ لگا تھا ریپورٹ کے انسار اس حملے میں چیالیس سال کے سلمان افزل چوالیس سال کے ان کی پتنی مدیہہ سلمان پندرہ سال کے ان کی بیٹی یمنا اور چہتر سال کے ان کی دادی تلت افزال کی موت ہو گئی تھی سلمان کا نو سال کا ایک بیٹا بھی گمبھی روپ سے خائل ہو گیا تھا لیکن اس کی جان بچ گئی یہ حملہ شہر کی سب سے پرانی مزجد سے تھوڑی دوری پر ہوا تھا حملے کی ترند بعد دوشی کو گرفتار کر لیا گیا تھا شروعاتی پوشتاش میں دوشی نے پولس کو بتایا کہ اس نے سلمان افزل کے پریوار کی چار لوگوں کی جان لی ہے لیکن بعد میں اس نے عدالت میں اپنے آپ کو نردوش بتایا نو سب تہا تک سنوائی چلی اس دوران نتھانیل کے بارے میں کہا گیا کہ گھٹنا کے دن وہ مسلمانوں کو جان سے مارنے کے لیے ہی گھر سے نکلا تھا آروف لگا کہ نتھانیل نے ان دو ہزار انیس کے کرائیسٹ چرچ گولی کارڈ سے پرہاویت ہو کر اس حتیہ کارڈ کو انجام دیا نیوزلینڈ کے کرائیسٹ چرچ کی دو مسجدوں میں پندرہ مارچ دو ہزار انیس کو گولی باری ہوئی تھی اس حملے میں انچاس لوگ مارے گئے تھے اور بیس لوگ گھائل ہوئے تھے اس خبر کو لیگر آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن ضرور پریس کریں تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی تمام خبریں آپ تک پہنچتی رہیں